بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بادشاہ تھا جو خوش نہیں تھا لیکن وہ خوش رہنا چاہتا تھا اس نے خوش رہنے کے لئے بہت سے طریقے سمال کیے لیکن خوش نہ رہ سکا یہاں تک کہ اس نے خوشی کی مہارین کے ساتھ بھی رابطہ کیا لیکن اس سے بھی اس کو کچھ حاصل نہ ہوا ایک دن بادشاہ پہار پر چڑھا وہاں دیکھا ایک درویش پیٹھا ہوا تھا درویش کے دو مشاگل تھے صبح سادی کے وقت بچے کی طرف مو کر کے بیٹھ جانا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے ابرتے ہوئے دیکھنا اور اس کے بعد جنگل میں نگڑ جانا سارا دین جنگل میں گزار دینا بھوک لگتی تھی تو وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا تھا پیاز محسوس ہوتی تو وہ ندیوں چھرنوں اور آبشاروں کا پانی پی لیتا درویش کے پاس رہنے کے لئے ایک کٹیا تھی وہ رات کٹیا میں آ جاتا تھا درویش کے پاس ہردیوں کے لئے دو کمبل تھے گرمیوں کے لئے کول آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا بادشاہ اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لئے درویش کے پاس پہنچ گیا درویش نے سنا کہ کہا لگایا بادشاہ سلامت میں اس کا جواب آپ کے دربال میں جا کر دوں گا بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور دارو خلافہ آ گیا درویش نے درخواس کی کہ اب آپ کسی ضرورت ماند کو بھلائیے بادشاہ نے ارضیوں کی ٹریل سے ایک خاتھ نکالا وہ خاتھ وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت ماند کو طلب کرنے کا حکم دے دیا ضرورت ماند کو دربال میں حاضر کر دیا کیا درویش نے بادشاہ کے کانن میں سنگوشی کی آپ حکم جاری کریں اے ضرورت ماند تم جاؤ میری سلزلت میں دوڑو تم سورج گروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دہرہ بنا لوگے وہ زمین تمہاری ہو جائے گی بادشاہ نے ضرورت ماند کو حکم دے دیا حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ درویش اور دربالی مہر کے سامنے کچھ سیاں بچھا کر بیٹھ گئے ضرورت ماند کو لکیل کیلٹر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا بادشاہ کا رمال ہیرہ اور ضرورت ماند نے دوڑنا شروع کر دیا ضرورت ماند نے دوڑ کے آگاز میں وقت کو دوڑی سوڑ میں تقسیم کر دیا صبح سے زہر تک آگے جانا اور زہر سے مغرب تک واپس کا سفر ضرورت ماند کا خیال تھا یوں وہ زمین کا بہت بہت ٹکرا ہتیا لے گا لیکن لالج اور حرس بھی کیا عجیب چیز ہے ضرورت ماند سرخٹ بغتا رہا ضرورت کے وقت اس نے چار سو اکر زمین کھیل لی فالمونے کے مطابق ضرورت ماند کو اب واپس کر سفر شروع کرنا تھا لیکن وہ لالج کا شکر ہو گیا اس نے سوچا ہے میں اگر اپنی سوڑ بڑھا لوں تو میں اثر تک سو اکر زمین مزید گھیل لوں گا اور میں اگر اسی سوڑ سے واپسی کے لیے دھوڑوں تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا میں آپ کو یہاں انسان کی فطرت کی ایک مزوری بتاتا چلوں انسان لالجی ہے لیکن اس کے سب سے بڑی فامی کا تعلق انسانی ذہن کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخمین نہ لگانے کلکولیشن کرنے کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے ہم جب بھی کچھ یہ دیکھتے ہیں ہمارا دماغ پورن اس کے عرض بلد مٹائی وزن اور قیمت کا نازل لگاتا ہے اور ہم اس کلکولیشن کی بنیاد پر اگلے فیصل کرتے ہیں مگر ہم جب لارج میں ہاتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک عجیب کیمیکر پیدا کرتا ہے یہ کیمیکر ہماری کلکولیشن کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے اور یوں ہم غلط فیصل کرنے لگتے ہیں آپ فرارڈیو کے ہاتھوں عمر بڑھ کی کمائی لٹانے والے لوگوں کی کہانیاں سنیں آپ کہانی سننے کے پوراں بات کہیں گے تم بڑے لکھے سمدہ انسان ہو تم یہ اندازہ نہیں لگا سکے لوہا کبھی سونا نہیں بن سکتا جو شخص ٹیکسی پر تمہارے پاس آیا تھا وہ تمہیں پانچ کروڑ کی زمین اڑھائی کروڑ میں کیسے دے سکتا ہے یا جو دکان مارکیٹ میں کروڑ پیگی ہے وہ دس لاکھ ربے میں کیسے مل سکتی ہے اور مٹھائی سے شگر کا علاج کیسے ہو سکتا ہے پر اتنی خوبصورت لڑکے امریکہ سے پاکستان آ کر تم جیسے میٹرک فیر لڑکے سے کیوں شاد نہیں کرے گی بغیرہ وغیرہ فرارڈ کا نشانہ بننے والا عمومن یہ چواب جاتا ہے بائی جن وہ جادوگر تھا اس نے میری اکل پر پردہ ڈال دیا تھا فرارڈ یہ جادوگر نہیں تھا جادوگر لالچ تھا اور لالچ سے پیدا ہونے والا وہ کیمیکل تھا جو انسان کی اکل سلوکار لیتا ہے اور جو اچھا بلا سمدہ شخص محمود بن جاتا ہے میں واپس زمین گرنے والے شخص کی طرف آتا ہوں لالچ نے اس کی اکل بھی سلوکار لی اس کی کالکولیشن بھی گلت ہو گئی وہ مزید زمین کے لالچ میں اثر تک واقتہ رہا سورج نے جب تیجی سے واپسی کا سمجھ شروع کیا تو اس شخص کو اپنی گلتی کا احساس ہوا وہ پلٹا اور واپسی کے لئے دھوڑ گا دی لیکن دیر ہو چکی تھی وہ اب مغرب سے قبل واپسے نہیں پہنچ سکتا تھا اس کے پاس اس وقت دو آپشن تھے وہ اپنی ہارمان لیتا دھوڑنا بند کر دیتا اور چپ چپ گھر واپس چلا جاتا یا پھر جیتنے کے لئے سر توڑ کوشش کرتا وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا میں آپ کو یہاں انسان کی ایک اور خامی بھی بتاتا چلوں کامیابی میں سر توڑ میرے تو میشہ تیسرے نمبر پر آتی ہے پہلا نمبر پلاننگ اور دوسرا نمبر صلاحیت کو واصل ہوتا ہے آپ کی مرسوبہ بندی گھرد ہے آپ ہارپر کھنجون لگانا چاہتے ہیں یا سہرہ میں چاول لگانا چاہتے ہیں تو خواہ کتنی میرے کالنے آپ کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہوں گے دوسرا آپ میں اگر صلاحیت نہیں آپ نے اگر بقیادہ ٹریننگ آسل نہیں کی آپ نے اگر ٹاسک کے لیے تیاری نہیں کی تو ابھی آپ کو کتنی ہی سر توڑ میرے کر لیں آپ کامیابی نہیں ہو سکیں گے زمین کے انہیں والا بھی مرسوبہ بندی اور صلاحیت دونوں سے آری تھا چنانچہ اس نے دوسرا فیصلہ بھی گلت کیا اس نے سر توڑ کر کوشش کی بھان لی باغنے کی سپیڈ بڑھا دی وہ بری طرح تکاور کا شکار تھا لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار دور رہا تھا وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا یہاں تاکہ اس کے فیفریں پھٹ گئے اس کے موں سے خون جاری ہو گیا لیکن وہ اس کے باوجود باغتا رہا اور بلاخر بادشاہ تک پہنچ گیا لیکن گوھر پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہسکی لی زمین پر گیرا تڑپا اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی وہ زمین جیت گیا تھا لیکن زندگی ہار گیا درگیش اپنے جگہ سے اٹھا زمین پر گیرا شخص کے قریب آیا ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کی معاشرہ کو قریب بلایا اور اس بدنسیب شخص کی لاش دکھا کر بولا معاشرہ سلامت ہر سکے بیپاری کبھی کچھ نہیں کیا سکتے یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا لکڑی کے جوتے تو کمبر اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں جوکہ آپ ارے مقابلے میں اس شخص کے وساسے دیکھئے یہ شخص مجھ سے ہزار درجہ بہتر ہوگا لیکن یہ اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا کیوں کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچ انسانوں کبھوں میں نہ رکھ سکا یہ دیوانہ وارف پاشوں کے پیچھے بغتا رہا آپ نے اسے زمین گینے کی جزہ دے دی یہ باغتا لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ ہی دور پڑا یہ لالچ کے گوڑے سے نہ اترا یہ باغتا رہا یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی درویش نے لمبی سانس لی اور بولا باغتا سلامت حریص اور خوشی دونوں سوتنے ہیں یہ گھٹی نہیں رہتا ہی آپ خوش رہنا چاہتے ہیں آپ کو لالچ کو طلاق دینا ہوگی خوشی خود بغو آپ کے گھر میں پاس جائے گی لیکن آپ اگر لالچ کے گوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی طلاق میں سر پٹ باغتے رہے تو آپ کا انجام بھی اس جو کس جیسا ہوگا ماشا کی آنکھوں میں انسو آگے جو بہتشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات اثر کرنے کی خوشی کرتا ہے اس میں اور زمین پر پڑے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا آپ اختیارات سمیٹنے کی بجائے اختیارات بانٹنے شروع کرتے ہیں آپ کو خوشی مل جائے گی جب آپ راج کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی جائزنگی میں خوشی ہیں دوبارہ واپس لوٹ کر آئیں گی دوبارہ واپس لوٹ کرتے ہیں